میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی بعد میں اس کو کاغذی کا روائی کرنے کے لیے چودہ نومبر میں ریٹن میں کیا گیا تو شریع طور پر عورت کے گوائی کو ہی درست ماننا چاہیے قرآن بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے ہاں قانونا جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں کوئی اگر تاظیرن کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الاغ بات ہے لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا سات سال کے لیے اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے انہوں نے کہا چلیں ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور سات سال کی قید دونوں کو دی جائے اور پلی یہ لی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی کو انڈورس کیا ہے جو نہیں ہو سکتی تھی یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو وہ انہوں نے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی جو نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس کی سزا ملے گی تازیراً سزا بن سکتی ہے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے لیکن اتنی بڑی نہیں یہ ذہن میں رکھیے گا وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی جس طرح یہ کیس ہے کہ اگر کوئی عدت کے اندر نکاح کر لے وہ صورت البقرہ میں واضح آیا ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے لیکن سزا نہیں آئی کیا ہے سزا اب تازیراً دی جا سکتی ہے حدود اللہ والا معاملہ تو کوئی نہیں حدود اللہ وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں جس طرح چور کے ہاتھ کاتے جائیں گے صورت المائدہ میں آیا اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا صورت النور میں سو کوڑے آئی جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی یہ وہاں پہ تازیر ہوتی ہے اور وہ قاضی کرتا ہے given circumstances میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا اس کے لئے بھی بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ تازیراً دس کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی یہاں تو آپ سات سال ایک بندے کی زندگی کے چین رہے اور اوپر پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اتنے مہینے مزید قید تو یہ سزا بھی شریع طور پہ دروس نہیں ہے اب آ جائیں اس طرف جو شریعت کے پونٹ آب یو سے میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر اجمع امت ہے کہ نمبر ون عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا اس کے اوپر اجمع امت ہے نمبر ٹو اس کے اوپر بھی اجمع امت ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو وہ زنا شمار نہیں ہوگا زیادہ زیادہ آپ کے دیں گے کہ یہ نکاح باطل ہے یا اس نکاح کو آپ ختم کر دیں گے اور اگر کوئی سزا اس کی تازیرا مقرر کرنی ہے تو وہ بہاری بسم میں نے بتایا کہ تازیرا دس کوروں سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی یہ دو پوائنٹس ہو گئے اور تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی گواہی حرف آخر مانی جائے گی عدد کے اعتبار سے وہ اگر کہہ دے کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کیمرہ نہیں لگاوا نہ لگانے کی ضرورت ہے اس کی گواہی جو ہے محتبر مانی جائے گی اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ققبہ بن حارث ایک صحابی تھے انہوں نے کسی عورت سے شادی کی تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت منظر عام پہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے لہٰذا تم رزاد کے رشتے میں بہن بھائی بنتے ہو دونوں طرف کی پارٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو نبی علیہ السلام نے اس اکیلی عورت کی گواہی کی بنیاد کے اوپر میاں بیوی میں تفریق کروا دی کہ یہ چونکہ دودھ کے رشتے میں بہن بھائی بن چکے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی ہے جس نے پلایا تھا ایک عورت کی گواہی کو نبی علیہ السلام نے قبول کیا اسی طریقے سے عدد کے کیس کے اندر بھی اکیلی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا وہ اگر آپ صورت البکرہ میں آیت نمبر 228 پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت ہی گواہی دے گی اس حوالے سے اس میں واضح اشارہ موجود ہے اور اس گواہی کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا اور عورت وہ جس کے اپنے نکاح والا معاملہ ہے کوئی دوسری عورت نہیں وہ میں آیت کبر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ میں نو کیسز آپ کو بتاؤں گا ایسے کہ جن میں عدت کتنی بنتی ہے ٹوٹل نائن کیسز بنتے ہیں اس کیس میں کتنی عدت بنے گی اس کیس میں کتنی بنے گی وہ میں مختصر وہ بھی بتا دوں گا لیکن یہ آیت کبر کرنا ورڈ بائی ورڈ ضروری تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنْ اور تلاقیافتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی نیکسٹ نکاح کی طرف جانے سے سلاثة قرور تین دفعہ مخصوص ایام سے پاگ ہونے تک یہ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے اور ینگ بچے بھی دیکھتے ہیں اس لیے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو عام فہم ہو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے یوٹرس کے اندر رحم کے اندر پیدا کر دیا یعنی اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو اولاد دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو پتا ہے تو اس کو نہ چھپائیں ظاہر ہے اس زمانے میں الٹرساؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کے باقی ٹیسٹ تو نہیں ہوتے تھے بلکل انیشیل سٹیج کے اوپر تو عورت کوئی اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو یعنی یہ جو عدت ہم بیان کر رہے ہیں نا تین دفعہ مقصود ایام سے پاگ ہونا اس عورت کے لیے ہے جو پرینٹ نہ ہو اگر پرینٹ ہے پھر عدت ڈیفرنٹ ہوگی اس لیے اس کو سا ذکر کیا جا رہا ہے اگر وہ ایمان رکھتی ہے نا اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر تو پھر انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس طرح سے میں اب پرینٹ ہوں تو ظاہرہ جب پرینٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا ڈیلیوری نہیں ہوگی اس کی عدت اس حوالے سے چلتی رہے گی